ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بائی اور دنیا کے اتحاس میں 6 اغسط 1945 جیپین میں ہوئے پہلے نیوکلئر بلاسٹ کی تاریخ ہے پر اگر یہ سچ ہے تو جودپور راجستان میں ریڈیو ایک کیپ ریڈیشن کیسے پایا گیا ویل برڈیش آرکیلوجست دیویڈ ڈیونپورڈ کی ریسرچ کو مانے تو اس کی وجہ ہے کروشیتر کا مہا بھارت اور اس میں استعمال ہوا برہماستر اب کیا یہ صرف اتفاق ہے ویل فیکٹ بائی بتا دے گی ہندو سلسکریتی میں ایسے اتفاق بار بار نظر آئے ہیں جن کا رحض سے آپ کو حیران کر دے گا کیونکہ آج آپ رامائن میں بتائے گئے پاتا لوگ کا پتا بھگوان کرشن کے اصلی تصویر کا راز ہی نہیں پر یہ بھی جانو گے کہ اترا کھنڈ میں ہوئی جس ٹینل گھٹنا کو اب تک ہم ایک حادثہ مان رہے تھے وہ اصل میں ایسی ہی ایک ہندو سلسکریتی کا پرکوپ تھا جسے خود ویدیش کے ایکسپرٹ نے مانا آخر کیوں آئیے جانتے ہیں ہر من میں کن کن میں بھگوان ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے پر اس کا پروف کہاں ہے یہ سوال بھی آپ نے کئیوں کو کرتے سنا ہوگا اور یہ رہا بھگوان کے ہونے کا پروف خجراہو مت پردیش کا ماتانگیشور مندر جہاں اس تھاپی شیولنگ ہر سال ایک انچ بڑا ہوتا ہے اور سائنس کے پاس بھی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے پر گاؤں والوں کی مانے تو پورانی کتھا میں اس کا جواب ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان شنکر کے پاس مرتیو منی نامک منی تھی یہ منی شیو جی کے ہاتھوں انسانوں تک پہنچی اور اس کی رکشہ کے لیے اسے زمین میں گاڑا گیا حالانکہ اس کی شکتی کی رکشہ کے لیے خود اس پر شیولنگ پرکٹ ہوا اور ہر سال اسی منی کی شکتی سے شیولنگ بڑھ رہا ہے یہاں موجود پجاریوں کی مانے تو نووی صدی کے اس مندر میں اس تھاپی شیولنگ کا اوپن والا چھوڑ سورک کو اور نیچے والا پاتال کی اور بڑھ رہا ہے اور جب شیولنگ پاتال کے چھوڑ کو چھو جائے گا تو کلیوک کا انت ہو جائے گا ماتنگیشور مندر کی طرح ہی چھتیز گھڑ اور بیہار میں بھی ایسے شیولنگ مندر پائے گئے ہیں جو بڑھ رہے ہیں نمبر ٹو دیکھنا منہ ہے کئی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہی کرشن بھگوان کی اصلی تصویر ہے جو کی ورندہ ون میں کھیچی گئی تھی لیکن کیا یہ صحیح ہے نہیں اصل میں یہ تصویر شریع آنندہ میں ہی ماں کی ہے لیکن ورندہ ون کے ندھیون مندر میں کیمرہ تو دور رات کو رکھنے کی بھی منائی ہے جہاں اس مندر کے بارے میں کئی ساری رہ سمئی کہانیاں سامنے آتی ہیں انہی میں سے ایک اسی گاؤں کی رہواسی نے بتائی کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں کرشن بھگوان اور رادہ رات کو راستلیلہ کھیلتے ہیں اور اسی کی آواز وہیں کے رہنے والے ایک عورت کو روز آتی ہے ان فیکٹ اس چیز کا خلاصہ کرنے میڈیا بھی وہاں پہنچی تھی کیونکہ اس مندر کے پجاری روز رات کو بستر سجاتے ہیں کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں اور صبح آتے ہی ساری چیزیں استھویست ہو جاتی ہیں جیسے کہ شریع کرشنہ نے انہیں استعمال کیا اور جب میڈیا کے ایک ریپورٹر نے اس کا خلاصہ کیا تو ساری چیزیں صاف ہو گئیں اتنا ہی نہیں اس رہزوی مندر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس بھی انسان نے رات میں اس مندر میں ہوتے راستلیلہ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی آنکھیں گوہ بیٹھتا ہے یعنی اس کے رہز کو رہز رہنے دینا ہی بہتر ہوگا نمبر تھری ناغو کا گاؤں انسانوں کے گھر پہ کتے پالنا ایک عام بات ہوتی ہے لیکن ساری پالنا وہ بھی نہ صرف ایک پورا جھنڈ جتنا پیچیدہ یہ آپ کے لیے ہے اتنا شیطفل گاؤں کے لوگوں کے لیے نہیں یہاں ہر گھر میں ساری کو پالا جاتا ہے اور ان کی پوجہ کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہاں آج تک ساری نے کسی بھی انسان کو نہیں کاٹا یعنی اگر آپ ساری کو نہیں چھیڑوگے تو ساری بھی کچھ نہیں کہے گا اتنا ہی نہیں شیطفل گاؤں میں ہر کوبرا کے لیے ایک گھر یا مندر ہوتا ہے اس مندر کو دیوشتھانم کہتے ہیں اور یہاں کے لوگ ساپ کے پرتی اتنی بھکتی رکھتے ہیں کہ نیا گھر بناتے سمائیں ساپ کا بھی نیا بل بنتا ہے پر نا صرف اس گاؤں میں ساپوں کو ہندوستان کے کئی حصوں میں پوجہ جاتا ہے خاص کر تب جب شیب بھگوان کو خوش کرنا ہو اس کے علاوہ ساپوں کو اس لیے بھی پوجہ جاتا ہے کہ لوگ منسا دیوی کو پرسند کر سکیں پر جیسا شیطفل گاؤں میں ہوتا ہے شاید ہی انڈیا میں کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ اس گاؤں میں کبھی جانا چاہوگے نمبر فور چمتکار نہیں تو کیا ہے اندھیری کوفہ اکتالیس جانے اور انہیں بچانے کا ریسکیو مشن جتنے پریشان سلکیارہ برکوٹ ٹینل میں فسے لوگ اور ان کا پریوارتہ اتنا ہی پورا ہندوستان پر اترکاشی کے لوگوں کی مانے تو یہ حادثہ کوئی اتفاق نہیں تھا دیو بھومی کہہ جانے والے اترکھن میں جب بھی کوئی کنسٹرکشن شروع ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایک چھوٹا مندر بناتے ہیں اور آشیرواز لیتے ہیں پر دیوالی واری رات سے پہلے نئی کنسٹرکشن مینجمنٹ نے ستھانی لوگوں کی چہتابنیوں کے باوجود ان کے بھگوان باکھناک دیوتا اججے نے پہاڑوں کا رکشت پی کہتے ہیں ان کے مندر کو توڑ دیا تھا اور نتیجہ اٹالیس لوگوں کی جان پر بنائی اور اب سترے دن بعد ٹینل میں فسے لوگوں کے صحیح سلامت لوٹانے کی خوشی میں پورا ہندوستان شامل ہے لیکن گاؤں والے اسے بھی باوا باکھناک کا چھمتکار مان رہے ہیں کیونکہ اس حادثے کی بات میڈیا میں آتے ہی مینجمنٹ نے مندر دوبارہ بن بایا جس کے آگے ویدیشی رسکیو ایکسپرٹ تک ماتھا ٹکتے تھے اور مشن پورا ہونا ان کے لیے بھی چھمتکاری تھا حیرانی کی بات یہ ہے کی رسکیو ویشن پورا ہونے سے پہلے سوم وار کو مندر کے پیچھے اپنے آپ پانی میں بنی یہ چھوی نظر آئی جسے گاؤں والوں نے شیو جی کی پرتما اور آشیروہ سمجھا اور کہا کہ جلدی رسکیو پورا ہو جائے گا اور یہی ہوا بھی اگر آپ کو بھی ان اکٹالیس لوگوں کا بچنا بولینات کا آشیروہ لگتا ہے تو کمنٹ میں جائے بولینات ضرور لکھیں رام لکشون کے حیرن کی کہانی تو اپنے بچپن میں سنی ہوگی جب اپنے پربو رام کو اہرون سے بچانے کے لیے حرمان پاتال لوگ تک جا پہنچے تھے اور اپنے پتر سے بھی ملے تھے اس کہانی میں پاتال لوگ کو انڈیا کے بلکل نیچے بتایا گیا ہے جہاں جانے کے لیے ترہزار یوجن گہرائی میں جانا ہوتا ہے اور آج کلیوگ میں میکسکو اور برازیل دونوں بلکل انڈیا کے نیچے ہیں اگر آپ زمین میں ایک سیدھا ہون کرتے ہو تو ان کی دوری بھی آپ کو ایک ہی ملے گی لیکن ساؤت امریکہ کے ان دیشوں کو باتال کہنے کے پیچھے اور بھی ثبوت فیکٹ بائی گی آتھ لگیں سینٹرل امریکہ میں موجود ہونڈیورس کے ایک شہر کو لاؤس سیڈی آف منکی گارڈ بتایا جاتا ہے جہاں کے لوگ بھگوان حنوان کی پرطمہ کی پوجا بھی کرتے تھے حالانکہ آج تک یہ کھویا ہوا شہر ڈونڈا نہیں جا سکا ہے نمبر سیکس کھارا میٹھا تیز کلومیٹر کا فاصلہ کافی ہے ایک میٹھے پانی کو کھارا کرنے کے لیے جہاں مان سروور کا پانی میٹھا ہے پوٹر ہے اور صاف ہے وہیں راکشستال کا پانی کھارا پوٹر اور رہسیوں سے بھرپور ہے راکشستال کے پانی کو اتنا زہریلا بتایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی مچھلیاں بھی نہیں رہتی پر ایسا کیوں اس کا مکہ کارن ہے راون جب راون بھگوان شیف کو پرسند کرنے کے لیے گھور تپسیا کر رہا تھا تب انہوں نے اس طلاب کا نرمان کیا اور اس میں اس نان بھی کیا تھا اتنا ہی نہیں شیف بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ہر روز راون اپنے ایک سر کی بلی چڑھاتے تھے اور تب سے لے کر آج تک اس طلاب کو اپاویتر مانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں طبوت کے لوگوں نے بھی اس لیک کو گھوست لیک کا درجہ دیا ہوا ہے پرویٹ ماؤنڈ کیلاش کے پاس اسی کی طرح ایک گپت جگہ ہے جس کا نام ہے گوری کنٹ کئی لوگ مانتے ہیں کہ آج بھی اس جگہ پر ہر سال پارواتی جی آتی ہیں اتنا ہی نہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پارواتی جی نے گنیش بھگوان کو جن دیا تھا نمبر سیون شیو کا پرکوپ بانت ورش میں کچھ ایسے حصے ہوئے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے دوہ سار تیرہ میں آئی کے دارمات کی باڑ لیکن جہاں ہر کسی کو اس کی بھجے بھگوان شیو کا پرکوپ لگا وہی چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی اصل بھجے دھاری دیوی کی مورتی ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جیسے ہی الکرندہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنانے کے لیے ماتا کی مورتی کو ہٹایا گیا اس کے چند گھنٹوں کے بعد کدارمات کے یاتریوں کو اس بیشن تبائی کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوہزار تیس میں دھاری دیوی کی مورتی کی پونر اس تھاپنا کی گئی ہے ان فیکٹ کہا جاتا ہے کہ دھاری دیوی چاروں دھام کی رکھوالی کرتی ہیں لیکن ان کی مورتی ہٹانے کے بعد کدارنات مندر کو کیوں کچھ نہیں ہوا ویل اس کی وجہ ہے بھیم جب پانڈبوں نے کدارنات دھام کی اس تھاپنا کی تب بھیم نے اس مندر کو بچانے کی پرتگیا لی تھی یعنی شاید اسی لیے کدارنات کو ٹوبنے سے بچانے میں جس پتھر نے مدد کی اسے آج بھیمشلا کہا جاتا ہے کدارنات مندر کے اور کئی رہسے ہیں جن میں سے ایک وہاں رکھی اکھنڈ جیوتی بھی ہے جو کی چھے مہینے برف میں ڈھکے ہونے کے باوجود نہیں بچھتی تو بائی لوگ یہ دے ہندو سنسکریتی میں چھپی وہ باتیں جن سے آپ اب تک انچانتے اگر آپ اس ٹوبیک پر اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فیکٹ بائی کو کمنٹ میں بتاؤ اور اگر آپ جانا چاہتے ہو کہ وہ کونسی پاکستانی بووی ہے جنہوں نے ہندو دھرم کا اپمان کیا تو آئے بٹن پر کلک کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہم پھر ملیں گے جائے ہند